ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس وقت ہمارا پیارا ملک جو ہے وہ بھی کرونا وائرس کی وبا سے جھوج رہا ہے اور اکیس دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے ایسے موقع پر میں روٹی بینک جو میری اپنی فاؤنڈیشن کی جانب سے چلتی ہے روٹی بینک روٹی بینک کے تھرو ہم لوگ اپنی جتنی طاقت ہے ابھی چار دن سے اس سے پہلے ہم لوگ مسلم کالونی ٹرانسپورٹ نگر، سبزی مارکیٹ، سپریم کالونی یہاں بھی گیا اور آج الحمدللہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ پورا تقریبا جلگاؤں شہر سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہوگا بسم اللہ نگر، فاطمہ نگر یہ تمام پورا ایریا ہے یہاں پر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جتنی طاقت دیا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے ایسے مصیبت کے موقع پر اللہ کے بندوں تک کے پہنچانے کی کوشش کرے کھانا وغیرہ، چاوال، اناج جو بھی آپ کر سکتے ہیں کرے ہماری روٹی بینک کی، میری اپنی مفتی حرون عدی فانڈیشن کی ہماری ابھی جتنی چھٹمٹ طاقت ہے اس اعتبار سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن میں تمام لوگوں سے اس ویڈیو کے ذریعے سے احفیل کر رہا ہوں کہ کئی غریب مزدور ایسے ہیں بیچارے کہ جو دو دن اگر مزدوری پر نہیں جائے گے کس طریقے سے انتظام کرے گے اور وہ لوگ اپنے گھروں میں خاموش ہے حکومت اعلان کر رہی ہے راشن پہنچے گا لیکن حکومت کے کام اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا آرام سے ہوتے ہیں جب تک تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں اور کئی مزدور تو بیچارے نکل پڑے ہیں راستوں پر شہنکڑ ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل تے کر رہے ہیں دو مہینے کا بچہ، چھے مہینے کا بچہ یہاں تک کہ کل ہم نے دیکھا کہ حمل والی عورت بھی پیدل چل رہی ہے تو حکومت کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے لیکن اللہ نے جن لوگوں کو جتنی طاقت دیا ہے ہر محلے میں جتنے لوگ ہیں چاہے جوانوں کی ٹولیا بن بن کر جوانوں کی ٹولیا کیوں نہ ہوں جوانوں کی ٹولیا بن بن کر اگر سو روپیے پاس سو روپے بھی جمع کرتے ہیں اور تھوڑا بہت بھی انتظام کرتے ہیں تو ہم اپنی گلی میں اگر کوئی غریب رہتا ہے کوئی بھوکا رہتا ہے کوئی مزدور رہتا ہے کوئی لاچار رہتا ہے تو ہم اس کے خدمت کر سکتے ہیں ابھی الحمدللہ ہم لوگ فاطمہ نگر میں ہیں اور فاطمہ نگر کی تمام لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں میں گزارش کرو گا کہ آپ ہم لوگوں کا بھی تعاون کریں اور جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سب کا تعاون کریں سب کی مدد کریں تاکہ اس مصیبت کے وقت میں ہم اللہ کے بندوں کے کام آسکے کیونکہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس کڑکتی گرمی اور اس دھوپ میں بھی ہمارے جوان کام کر رہے ہیں میں ان کو بھی دل کے گہرائیوں سے میری اپنی پوری ٹیم کے جانب سے مبارک بات دیتا ہوں یہ مسلم کالونی جوان یہ مسلم کالونی کے جوان ہمارے یہ بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے جوان خاص طورت یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ مسلم کالونی میں کھانا بنا رہے ہیں اور پھر کھانا بنانے کے بعد بھگونا لے کر دیگ لے کر جہاں جانا ہے ہر روز ہم نے دن تیہ کر دیا ہے ایک ایک علاقے میں جا رہے ہیں دعا کرو جس طرح پچھلے سال آیا تھا اور پھر الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک کے گیا تھا ہماری عصہ فاؤنڈیشن کی جانب سے لیکن اس سال پوری دنیا میں کورونا وائرس نے وبا اور قیامت برپا کر کے رکھا ہے اس لئے سبھی لوگ پریشان ہیں تو اس وقت تو ہم اپنی فاؤنڈیشن کے تحت روٹی بینک کے تھوڑ جتنا بھی ہم سے ہماری طاقت ہے اس اعتبار سے ہم کام کر رہے ہیں ان جوانوں کے لئے بھی جو خدمت کر رہے ہیں جو روزانہ کھانا بنا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے ہیں میں مفتی محمد حارون ندوی بہترین بدلہ ندوی بہترین بدلہ ندوی